جتنی بھی کہانیاں حضرت نوح علیہ السلام کی کرسچن سناتے ہیں وہ تراج سے لیتے ہیں وہ انجید میں خود نہیں روخ کیا ہوگی صحابہ کحف کا قصہ وہ کتنا پتا ہے جا جوج ماجوج کو از آدم کی رہت اولاد حدیث میں ہی کہا گیا اس طرح کحف جس طریقے سے نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو پڑے گا دجال سے پڑے گا ضروری ہے کہ میں پتا ہو حضرت آدم علیہ السلام کا تعلق کیا ہے بھولی کہانی میں اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا اور یہ ایک جگہ پر نہیں بتایا کافی جگہوں میں بتایا آسمان کی ہوتا ہے سورج کی اپنی اذا شمس قویرت اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اپنی ستارے کے بارے میں ہمارا جو ہے کہ یہ کیا ہو جائے گا یہ کالا ہو جائے گا یہ کالے غلاف میں ڈال دی جائے گا بلاک ہول بن جائے گا ہمارا سورج بھی تو یہ سارے معاملات ہمیں پتا ہے کہ جب یہ بلاک ہول بنے گا تو اس کا مطلب ہے یہ بھی تو یہی والے واقعے سے گزرے گا یہ بھی اپنا ویٹ کسی اور آسمان کی طرف کسی اور سماوات کی طرف لٹک جائے گا اور یہ ایکزیکٹ ویسی ڈورویز کھل جائیں گے تو کیوں نہیں ایسے ہو سکتا کہ ان ڈورویز کے تھرو یہ سارے کے سارے معاملات ایسی ہو سکیں جیسے کہ سمجھ آتی ہے اور یہ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ بلاک ہول کا کونسیپ اتنا کوئی مینیفیسنٹلی ان کانپریہنسیبل نہیں ہے بہت آسان سا کونسیپٹ ہے اگر قرآن کے اینگل سے دیکھیں تو یہ واقعات اتنے کوئی لارجر دن لائف نہیں ہیں یہ ہمارے سامنے ہو رہے ہیں اور یہ فیزیکس کے لاؤز کے اندر ویل ایکسپلینیبل ہیں یہ سارے کے سارے معاملات دنیا میں کیے بھی جا سکتے ہیں یہ لاؤز تیورائٹیکلی یہ بتا رہے ہیں ہمیں مثلا یہ جو جنت اور دوزخ ہیں مثلا یہ اسی زمین کے ہی کوئی مقامات ہیں یا یہ کوئی اور جہان ہے یا ان میں ٹیم اور سپیس پیس پیس قرآن کے آیتوں کے ثروت ہمیں صاف پتہ چل گیا عدیث تو بیش بہاں ہیں کہ جنت جو ہے نا اور جنم بھی یہ خاص آسمان کے سیارے ہیں مطلب پورے گچھیں جتنے انسانوں کو جتنی جنتیں ملنی ہیں وہ اس پورے کے پورے ریلم کے اندر اس جہان کے اندر ایک ایک سے سیارہ ناوی اسلام کی حدیث ہے کہ جو آخری جنتی جہنم سے سزا پا کے جنت کی رجائے گا وہ آخری جنتی ہوگا جو سب جنت میں جا چکے ہیں جہنم سے بھی جو چھوٹے گناہ کرنے والے سے سزائیں پا کے جا چکے ہیں یہ آخری بندہ ہے جس کا نام یوہنہ ہے اس کے گناہ کافی تھے یہ آخری بندہ ہے جس نے دوزخ سے ایکزیٹ لے سکتا رہا اس کے بعد جو بھی بچیں گے ان کو ایکزیٹ نہیں ملنا یہ مطلب لویس رینک آف جنتی ہے جب یوہنہ نکلے گا دوزخ سے اور اس کو جب جنت لوٹ ہوگی تو وہ اس قرے سے ہماری اس پلانیٹ اٹھ سے تیرہ گناہ زیادہ بڑی ہوگی اس کا مطلب ہے ہر جنتی کو اپنا ایک قرہ ملنا ہے تو یہ پلانیٹ ہی ہیں پھر نویر اسلام نے شاہ فرمایا کہ ایک درجے کے لوگ جنت میں دوسرے درجے کے لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے اس وقت ہم ستاروں کو دیکھتے تو یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بھی کانسٹلیشن آف پلانیٹس ہیں کیونکہ ہمیں جوپیٹر کیسے نظر آتا ستارہ ہی نظر آتا مکری وینس مارز ہمیں ستارہ نظر آتا تو اس وقت بھی جنت میں اسی طریقے سے پورے ایک جہان کے اندر جنتی پھیلے ہوئے ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک سسٹم ہے جس کے اندر وہ رہا ہے سو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں کہا کہ آسمان جنتیوں کے لئے اپنے دروازے کھول دے گا جب دنیا سے قبر سے نکلیں گے لوگ تو جنتیوں کے لئے دروازے کھل جائیں گے اور دوزکیوں کے لئے آسمان اپنے دروازے نہیں کھولے گا ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ زمین نہیں ہوگی جہاں پر سارا واقعہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کسی اور ارد کو یہاں سے ریپلیس کریں گے کیونکہ یہ والا پورا آسمان تو لپیٹا جا چکا ہے پھر کچھ اور نظام چلے گا کسی اور طریقے سے سارے کے سارے لوگ ہم اس ڈیمنشن سے دوسری ڈیمنشن میں انٹر ہوں گے جو قبر کی ڈیمنشن ہے وہاں سے جب اٹھیں گے تو میدان ہی کچھ اور ہوگا مطلب وہ ارد ہی کچھ اور ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کر چکے ہوں گے ادھر تو ستبائی مچ چکی ہونی ہے جو بھی ہونی ہے اور مسئلہ اس کا بیگننگ کا تعلق ہے انڈ سے بھی ہے جی جی بیگننگ کا تو اسی لئے تو آپ سے کہا ہے کہ انڈ میں جو آخری آفت جا جو محجوز کی ہے وہ بھی ڈیرائٹ سورہ ہجر میں نا اللہ تعالیٰ نے جس مٹی کا ذکر کیا ہے آدم کو بنانے کے لئے وہ علی مٹی کا بہت غور سے سمجھیں وہ دنیا کی مٹی نہیں ہے تو جو اس مٹی کی capability ہے نا وہ کچھ اور ہے اور اس دنیا کی مٹی کی capability کچھ اور ہے وہ کالی مٹی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے گھارے والی کالی مٹی کا ذکر کیا جس سے آدم کو اللہ نے بنایا ہے یہ قرآن پاکستی سے بتا رہا ہے آمیزنگلی سورہ کاف کے اندر بھی ذل کرنا ہے جس جگہ پہ گیا ہے وہاں پہ وہی لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس مٹی کے پاس گیا ہے وہ کالے رنگ کی مٹی تھی تو یہ اور اب تو بلیک ہول تو ہم ایسے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں بلیک نظر آ رہا ہوتا ہے مٹی تو نہیں کسی نے دیکھی وہاں کی مگر لگتا ایسے ہی ہے کہ ذل کرنین اس آسمان سے چھوڑ کے اس آسمان میں گئے ہیں جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیونکہ حضرت آدم نے بھی ایک ہزار سال تو گزارے ہیں ٹھیک ہے تو یہ غالب گمان میرا یہی ہے کہ خالی اس پلانٹ کے اوپر نہیں حضرت آدم نے ٹائم گزارا جھنٹ کے اندر اور یہاں پہ آنے وقت وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنا ہوا ایک وجود ہوگا جس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوگی اس طرح کی یہ دو الگ الگ نظریات ہیں یہ سب سے کمزور جو ہے نا یہ تیسر نظریات آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا ایک تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے نا شروع سے اس طرح کے جو ہے نا کرتوت میں ملبس رہی ہے کہ کوئی ایسی مخلوق تشکیل یا تخلیق کر دی جائے کسی بھی ایسے جادو یا کسی ایسے ترکیب سے کہ جو کہ ان کی بھی ایک alternative ان کا بھی accept ہے جو مانتا ہے اس طرح کے معاملات کو تو وہ فیرون کے پاس جو طاقتیں آتی تھیں یا آگ چکی تھیں یا یہ جو سمجھتے ہیں کہ تھیں اس کو re-incarnate کرنے کے لیے جو بھی کوشیں کی جائیں گی اسی کا DNA اس کی ممیوں میں سے نکال کے اس کو دوبارہ سے کلون کیا جائے کیونکہ جو کسے ان کے پاس ہیں فیرون کے وہ واقعی میں ایسے ہی ہیں کہ جو ایک special قسم کی مخلوق تھی وہ جو کہ ایک alternative view ہے میرا اپنا view تو یہ نہیں ہے بہرحال کیونکہ بنیسرائیل کی ہسٹری بھری پڑی ہے حضرت سلیمان کے دور سے حضرت سلیمان کے دور سے حضرت سلیمان کے پاس کافی علماء کرام نے یہ لکھا بھی ہے کہ یہ جو سیکنڈ ٹیمپل بنا تھا حضرت سلیمان نے جو بنوایا تھا تو اس کے لئے کچھ شرائط رکھی تھی اور کچھ علماء نے یہ ہاں تک لکھتی ہے کہ وہ شخص جس نے حضرت سلیمان کو قرآن پاک میں کہا تھا کہ میں سبا کا تخت لے کے آتا ہوں وہ دجال ہی تھا اور وہ جس نے ٹیمپل بنایا تھا وہ بھی دجال ہی تھا کیونکہ اس کی شرطی ایسی رکھی تھی ہے سلیمان نے کہ یہ محل تو بنے گا یہ ٹیمپل تو بنے گا مگر اس کی بننے کی آواز نہیں آنی چاہیے ایک بھی کسی بھی چیز کی آواز نہیں آنی چاہیے اور یہ سخت شرطی ہے کیسے آواز نہ آئے پوری بلڈنگ تعمیر ہونی ہے تو آواز تو آئے گی مگر اس نے ایک کام لے لی ہے تھا اپنے ذمہ اور بغیر آواز کے ہی بلڈنگ بنائی تھی آواز ایک ایسی چیز ہے جو کہ داؤد علیہ السلام کے پاس آزد سلمان علیہ السلام کے پاس یہ ایسے انبیاء ہیں جن کے پاس ایک موجدہ تھا آواز کو کنٹرول کرنے کا ساؤنڈ کو کنٹرول کرنے کا اور ساؤنڈ کے تھوہ ہی ایک ایسی ریزننس اب کریئٹ کی جا سکتی ہے جس کے تھوہ یہی انرجی کو کنزرب جو ہے نا کانسنٹریٹ کیا جا سکتا ہے تو کریئٹ اے بلیک ہول سمویر تو کیا پتا معاملات کیے جائیں کیونکہ جب احرام مصر بنانے کی بات آتی ہے تو سائنس تو نہیں ابھی تک اسپلین کر سکی کہ احرام مصر کیسے بنے تھے عہود علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو آواز ہی کے تھوہ جو موجدے ملے تھے آواز کے ساؤنڈ کے تو وہ اس کو اس انگل سے دیکھنا ضروری ہے کیونکہ ایسے نہیں علماء اکرام نے دجال کو ادھر پلیس کیا کہ ادھر نظر آیا ہے یہ اور اس نے اپنے بقاعدہ کچھ کرتب دکھائیں ہیں اس کے تھوہ یہ بات تو واضح ہے کہ سلیمان نے جب کہا کہ یہ ٹیمپل کون بنائے گا شرط کیا رکھی کہ آواز نہیں آنی چاہیے کسی بھی اینٹ پہ اینٹ رکھنے کی بھی یا کچھ بھی کہیں سے بھی آواز نہیں آنی چاہیے تو کسی نے بھی یہ چیلنج ایکسپٹ نہیں کیا سوائے ایک بندے کے اس نے یہ بنایا عجیب سی بات تو یہ ہے کہ جب وہ ٹیمپل بن گیا تو یہ بندہ ٹیمپل کے اندر ہی تھا اور جب اس کو دھونڈا گیا کہ اس نے بنا دیا اس کو انعام اکرام دیا جائے کہاں جی اپنے کر کے دکھا دیا تو یہ ملا نہیں یہ غائب ہو چکا تھا تو یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور اسی انگل سے عدد علیہ السلام کے موجرے کو بھی دیکھا جائے تو پر چلتا ہے کہ ساؤنڈ جو ہے اس اور ایسرائیلی کو تھوڑا سا کھنچے پیچھے تو عدد علیہ السلام کے ٹائم پہ جب فیران نے مصر کے اوپر یہ سارا معاملہ رکھا ہوا تھا تو مصر میں جو احرام مصر کی تخلیق ہے جس طریقے سے وہ بنائی گئے یہ سائنس تو نہیں ابھی تک بتا سکی کہ ستر ستر ٹن کے پتھر ستون ہیں پچیس لاکھ سٹونز کا ایک پیرمیٹ ہے اور اندر جو سیونٹی ٹن کے پیلرز ہیں وہ ساڑھے تین سو فورٹ اوپر تک کہہ لے کے گئے ہیں یہ تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں جو آج بھی ایسا کوئی کام کر کے دکھا سکے باہر کے پتھر بھی نہیں رکھ سکتے ہم مگر سمجھ لوگ کسی طریقے سے انہوں نے رکھ لئے تھے تو وہ اندر ستون کیسے انہوں نے اوپر والے شیفٹس کے اندر رکھیں تو اب کہیں جا کے پر چل رہا ہے ہمیں کہ ساؤنڈ کی ٹیکنالوجی اس کے تھو آپ راکس کو لیویٹیٹ کر سکتے ہیں فیزکس کی کہ جہاں جو بلیک ہول ہے یا ایک ڈیمنشن ہے اس کا راستہ بھی دروازہ یہاں سے کھولا جا سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی طریقہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس انگل سے سوچنا تو شروع کیا ہے لوگوں نے سائنٹیفک بنیادوں پہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ تجال اس طریقے سے ہی کام کرتا ہو کیونکہ یہ تو بات اتنے سارے اتنے سارے کڑیاں ملتی ہیں کہ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے ساتھ ہی دجال نے آ جانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک راستہ ہے جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا اس لئے میں نافذ کرتا ہوں آدم علیہ السلام نیچے کیسے آئیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طریقے سے کسی ایک دور وے گئے تھو ری انٹری تو کر رہے ہیں اور وہ ری انٹری جو ہے وہ پکی بات ہے کہ وہ آسمانوں کی بیچ کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس آسمان سے اوپر اٹھایا وہ ان کو تو جب ہم عیسیٰ کے اس موضوع کے اوپر آئیں گے تو میں آپ کو اسپلین کروں گا دجال اور عیسیٰ کی کوئشن کس طریقے سے میٹس پوری کرتی ہے مگر آپ نے جو ذلکر نین کا سوال کیا سوہ کاف کے اندر ہے میں بھی اس پہ اوپر فوکس کرتے ہوئے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ذلکر نین نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ٹیکنالوجی ان کو ملی تھی جو بھی گفت تھا یہ سبابہ کا تو وہ راستہ ہے کیا بتا آواز کی فریکنسی سے ہی کھلتے ہوں کیا بتا کچھ کلمات ہوں ایسے جس کے پڑھنے سے وہ ساؤنڈ جو ہے ضروری ہے کہ وہ ساؤنڈ پروڈیوس کی جاتی ہو مجھے اس بارے میں میں نے زیادہ نہیں مربوط قسم کی دلیل تو نہیں ہے میرے پاس مگر اتنا خیاس کیا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے ذلکر نین کا واقعہ جس طریقے سے اصحاب کا واقعہ ساؤنڈ کو فوکس کرتا ہے اصحاب کا واقعہ تو بلکل ہی ساؤنڈ فوکس ہے لیٹرلی بتائی اللہ تعالی نے یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ یہ واقعہ ہونا تھا اصحاب کا واقعہ تو جتنے بھی یہ اصحاب تھے آٹھ تھے دس تھے بارہن تھے یا سینکڑوں میں تھے کم از کم آٹھ تھے یا تین سے زیادہ ہی تھے کیونکہ جو عربی کا سیگہ لگا ہے وہ جمعہ کا ہے تو ان سب کو اللہ تعالی نے ان کے دربنا کانوں کے اوپر ایک چوٹ لگائی ہے جو ساؤنڈ پریڈیوس ہوئی ہے تو کانوں پر چوٹ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی کچھ ساؤنڈ کا کوئی افیکٹ کیا گیا ہے جس غار میں یہ انٹر ہوئے ہیں اور اچانک ہی ان کے اوپر وہ والا واقعہ ہو گیا کہ انہیں تین سو کچھ سال اسی اصنا میں گزار لی اور ان کو پتا بھی نہیں چلا اور اللہ تعالی نے کہا کہ اگر تم ان کو اس حالت میں دیکھ لیتے یا کوئی بھی دیکھ لیتا تو الٹے پاؤں بھانگتا کیسے خوف سے بھانگتا خوف تاری ہو جاتا کہ جس حالت میں یہ لوگ تھے تو یہ لفظ اللہ تعالی نے کتنا زبردست چابی ہمیں دے دی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو رہا تھا ان کے جسموں کے ساتھ کہ جو اگر آپ ان کو اس حالت میں دیکھ لیتے تو کیوں خوف تاری ہو سوئے بندے پر تو نہیں کوئی دیکھ کے خوف تاری ہوتا جتنا مرضی بڑا واقعہ ہو جتنا مرضی خوفناک قسم کا انسان ہو مگر اگر وہ سو رہا ہو تو آپ اس کو سب سے کم خوف تب ہی تاری ہوتا ہے یہ اگر سو رہے تھے اور اگر ہم کوئی دیکھ لیتا ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو پھر خوف تاری ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت کوئی اور واقعہ ہو رہا تھا اس وقت کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو کہ پورٹل انٹر دیمیشنل دوروے یا پھر ان کی اپنی باوڈی کے ساتھ کوئی ایسی حالت کی گئی ہے جس کے تھرو یہ پریزرو بھی کیے گئے ہیں اور تعالیٰ نے کہا نا ان کو ہم کروٹ بدلتے جارتا فریسٹائن کا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ وہ روٹیٹ کر رہے ہیں اس طریقے سے روٹیٹ کر رہے ہیں مگر ساونڈ is the only constant through which we can actually combine all of this I'm not saying کہ یہ حتمی کوئی قطعیت کے ساتھ میں ساونڈ ہی کوئی پر رکھوں مگر سورہ کحف کے تھرو ساونڈ کی نشانییں بہت مل رہی ہیں تو دجال نے جس طریقے سے یہ دروازے کھولے میں سارے کے سارے اور جو وہ کام کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ پروف موجزے کے موجزے کر رہے ہیں لوگوں کو پروف دے رہے ہیں کہ کوئی واقعی کوئی خاص چیز ہے تو اس کے پاس لگتا تو ہے کہ کوئی ساونڈ کی کوئی یا پھر کوئی ایسی ٹیکنالوڈی ہے جس کے تھرو فیزیکس کے لاؤز ڈیفائے ہو رہے ہیں کرنٹ لاؤز آف فیزیکس کرنٹ فیلوسفی آف فیزیکس کرنٹ اینگل آف فیزیکس اور کوئی بھی سائنس ہو اس کے تھرو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں جنت اور دوزخ اٹھا کے پھر رہا ہوں آپ لوگوں کے مرے ویرشتہ داروں کو زندہ کر کے دنیا میں لے کے آ رہا ہوں یا پھر بارشیں کر رہا ہوں بنجر زمینوں کو درخیز کر رہا ہوں تو یہ ایک ایسے معاملات ہیں جب دجال کی ٹاپک کے اوپر تفصیل سے کر رہے ہیں کورت تو ہم آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا کام کرے گا وہ مگر پتہ تو یہ صاف چلتا ہے کہ وہ کوئی ایکسٹرارڈنری ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس اب وہ یہ تو پکی بات ہے کہ وہ انسان ہے یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ وہ انسان ہے اس بارے میں کوئی ایک انفیوجن نہ رکھے کہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو باہر سے آئی ہے یا وہ باہر سے نہیں بھی آئی یا باہر سے آئی بھی ہے تو کوئی غیر انسانی مخلوق ہے نویر اسلام نے بڑا کلیرلی بتایا ہے کہ وہ ایک انسان ہے وہ آدمی ہے اور اس کا خلیہ بھی بتایا ہے اس کے بال اس کی شکل اس کی رنگت اس کی آنکھ اس کے کام اس کے کرتوت سارے کے سارے پتائیں ہمیں اور کسی کو پھر بھی شک شبہ ہو کہ نہیں یہ سارے کے سارے سمبلز ہیں تو پھر نویر اسلام کے ٹائم پہ یہ ایک بچہ پیدا ہوا جس کے اوپر شائبہ لوگوں نے کیا کیونکہ وہ عجیب باتیں کرتا تھا عجیب و غریب قسم کا اس کے پاس بچے کے پاس تو نویر اسلام کو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمیں غمان ہے کہ یہ دچال ہے نویر اسلام خود اسی لے گئے بچے کو دیکھنے اور اس بچے نے عجیب و غریب قسم کی بدتمیزی بھی کی نویر اسلام سے یہاں تا کہا تو عمر نے اب یہ بچے کی اس بدتمیزی کو بداشت نہیں کی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں تو اس کو قتل کر دوں گا اس طریقے سے آپ سے باگ کر رہا ہے تو نویر اسلام نے کہا شایف ہم آیا کہ عمر اگر تو یہ دچال ہے تو 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 قتل نہیں کر سکتا اس کو اس کا مطلب سمجھے گا اور سے کہ ان کرنٹ ہتھیاروں ان کرنٹ فیزکس کے لاز اور اگر یہ تجال نہیں ہے تو تو ایک ناک ایک بچے کو قتل کر دے گا جس نے قتل کا اس کے اوپر نہیں لگتا حد نہیں لگتی اس کے اوپر تو اس کو چھوڑ دو اور ابن سیاد یہ بچہ ہے یہ بڑا ہو کے کافی عمر رہا کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ شاید یہ تجال ہو تو جب ہم کور کریں گے تجال کے ٹاپک میں میں اس کی تفصیل میں بتاؤں گا بچے نے کیا کہا اور کیا ہوا مگر اپنے سیاد ایند تک یہ بتاتے رہے صاحبہ کو کیا میں آپ کے سامنے ہی رندہ رہا ہوں اور میں مدینے میں رہتا ہوں تو دجال تو ایک نشانی تو پتا ہے نا سب کو دجال مدینے میں نہیں انٹر ہو سکتا یہ تو ایک نشانی تو میرے اوپر نہیں اطلاق ہوتا تو ایٹلی اتنا تو مان لو کہ میں دجال نہیں ہوں میں مدینے میں کیسے آگئے ہوں برنا تو یہ بتانے کا کیا مقصد ہے میرا کہ اس کو غیر انسانی نہ سمجھا جائے اگر غیر انسانی کوئی سسٹم کوئی سمبل ہوتا تو نبی اسلام نے کہنا تھا بچے کی کیا باتیں کر رہے ہو میں نے لیٹرل تھوڑی بولا انسان ہے وہ تو ایک سمبل ہے ایک سسٹم ہوگا جیسے لوگ کہتے ہیں نا انٹرنیٹ ایک دجال ہے ٹی وی ایک دجال ہے ایک آنکھ ہے یا پھر ٹیکنالوجی ایک دجال ہے ایسے کچھ نہیں ہے ایک وقاعدہ جیتے جاکتا ہے انسان ہے اور اس کی اسی طریقے سے انسانوں کی طرح ہی پیدائش ہے انسانوں کی طرح ہی پرویش ہے اب کس طریقے ذلکرنین میں تو انسان ہے وہ ہم مان لیتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں سارا کام تو یہ کیوں نہیں کر رہے اور ذلکرنین کوئی نبی نہیں ہے یہ بھی ایک جب نبوت کا دعویٰ کرے گا تو سورہ کاف یہاں بھی ایک ضرب لگا رہی ہے کہ ذلکرنین کو نہیں نبی منام نے جب تک کہ کوئی اللہ تعالیٰ نہ بتا دیں کہ میں نبی ہے تو آپ کس بات پر نبو اور کے دعویٰ کر کے بیٹھ گئے ہیں تو پھر خدا ہی دعویٰ کرے گا کیونکہ نبی اسلام نے شاہد ہم آیا کہ تمہارا ہے خراب کی ایک آنکھ نہیں ہے تو یہ علوہیت کے ربویت کے دعویٰ بھی کرتا پھرے گا تو یہ دونوں طریقے سے ہمیں یہ بات سٹل کر لنے چاہیے اپنے ذہن میں کہ ایک تو یہ کوئی آٹیفیشلی کریئیٹڈ کوئی کوئی مشین نہیں ہے کوئی روبوٹ نہیں ہے نہ ہی کوئی ایک فیگمنٹ آف سم سمبلیزم ہے جس کے تھرو ہم ہر چیز کو دجال 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 شروع کر دیں یہ ایک انسان ہے جس طریقے سے پہلے معاملات کرتا رہا ہے اسی طریقے سے کرے گا مسئلہ یہ ہے کہ وہ معاملات ہماری زندگی کے اندر ان اصولوں کے اوپر پورا نہیں اتر رہتے تو ہم جب بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز انتہائی ابنورمل طریقے سے کر رہا ہے تو ہم اس کو خدای درجے دینا شکر دیتے ہیں اس طریقے سے لوگوں نے اپنے بزرگوں کو انبیاء کو خدا کے درجے پر نافذ کیا پوشلی قوموں میں تو یہ لوگ ابھی بھی شروع کریں گے اب سورہ کحف کہتی کیا ہے سورہ کحف کا پہلا با بھی اللہ تعالیٰ کی پاکیس کی بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ یہ خود تو حمد لگا رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بچہ پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے پاک ہے تو وہ کن لوگوں کون لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کیاں بچہ ہے تو عیسائی کہتے ہیں تو سب سے پہلی ذر بھی عیسائیوں کو پر لگتی ہے حالانکہ مسلمانوں کی سائکالوجی میں دجال الہ یہود گئے کہ پرو یہودی ہے اور یہودیوں کے لیے ہی سارے کام یہودی خود بھی مانتے ہیں کہ ہمارا ہی مسیح آنے والا ہے تو یہ بات تفصیل سے کبر کریں گے پہلی دس آیتوں کے اندر جو سیساعت پہلی آیتے ہیں وہ تو نصرانی عقیدے کے خلاف ہیں کیونکہ دجال جو بھی کرے گا وہ بعد میں کرے گا سب سے پہلے تو عیسائی بن مریم ہونے کا دعویٰ کرے گا بہتا نصرانی اس کے پیچھے نہیں آئیں گے تو عیسائی بن مریم کا دعویٰ کیوں کرے گا وہ بھی میں بتاؤں گا بعد میں مگر وہ کرے گا ایسے ہی یہ ثبوت ہیں ہمارے پاس تاکہ عیسائی جو تین چار عرب عیسائی ہیں وہ تو ذرا اس کے پاس آئیں جب کوئی دنیا کے چار عرب بندے اس کو پہلے سے عیسائی بن مریم مان رہے ہوں گے تو آدھی گیم تو یہ جیت چکا ہے نا اسات کے اوپر چار عرب کی فوج تو اس کے پاس آت چکی ہے اس کے بعد کہیں جا کے اس نے انجیل سے ترہیت کا سفر کرنا ہے اور پھر یہاں تاکہ کیا پتہ قرآن کا بھی سفر کرے کیونکہ ہے تو یہ ریلیجیس فگری کیونکہ ایسے ایسے باتیں اس کی ساری نبو عطر خدائی کی ہیں یہ کوئی لیبرل لیفٹ فلانگ کا بندہ نہیں ہے یہ رائٹ فلانگ کا کوئی ریلیجیس فگری ہے دوسرا لوگ اسے ایسے اتباع کریں گے جیسے کہ ریلیجیس حق ہے ان کا تو اس کو چرچ میں بھی جگہ مل رہی ہے اس کو سینگاگ میں بھی جگہ مل رہی ہے مسلمانوں کے مسجد میں بھی جگہ مل رہی ہے مسلمانوں کے باہر میں تو ایسی حدیثیں ہیں کہ کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں سے لوگ تجال کی بیعت نہ کر رہے ہوں تو مسلمان ایسے تو نہیں تجال کی بیعت کریں گے صرف مومنین ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالی کہ واللہ والعالم کیسے وہ بھی ہمیں ایکسپلین کرنے کی کوش کریں گے کہ انہوں نے جب اس کو دیکھنا ہے تو اس کی ماتے پہ کافرہ لکھا بہت نظر آ رہا ہوا اور مومنین پھر آپس میں کنسلٹ کریں گے کہ تمہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کوئی illusion نہیں ہے اللہ تعالی کی طرف سے ایک معاملہ ہے اور پھر اس دور میں مومنین کو خوابوں کے تھوہ guidance ملنا شروع ہو جائے گی تو وہ بھی ایک جماعت کے مجھرے کے بعد ہی پر چلتا ہے کہ مجھے بھی وہی خواب آیا جو آپ کو آیا ہے یہ فرد کے طور پہ guidance system نہیں ہے یہ جماعت کے طور پہ guidance system ہے تو زیرہ تر لوگ تو اس پہ religious بیعت ہی کر رہے ہیں یہودی بھی مسلمان بھی عیسائی بھی تو یہ مور آ ریلیجیس مومنٹ سورہ کحف نے in the book of religion قرآن کے اندر اس کے اوپر پوری طریقے سے ضرب لگائی ہے کہ یہ والی بات اگر کوئی کرے کوئی بھی کرے آکے تو وہیں پہ اس کا توڑ تمہارے پاس ہے کہ اللہ تعالی بچے پیدا نہیں کرتا اور یہ جن الزام لگا رہے ہیں اللہ اس الزام سے پاک ہے اس تومت سے پاک ہے کہ اللہ کے یہاں کو بیٹا ہے اور اسی کو انہوں نے بنا لیا ہے اب نویں دسویں گیارویں آیت کے اندر اب اصحاب کحف شروع ہو رہا ہے تو نویں اسلام نے بھی پہلی دس آیتوں کا آئے تو اصحاب کحف بھی اتنے شامل ہوتے ہیں تو اس دوران اصحاب کحف کا یہ واقعہ جو ہے نا بہت relevant بن جاتا ہے even دو اور بھی حدیث ہیں میں اب کوئی سورہ کحف کی ایک حدیث سنا کے یہ بات طرح اور depth میں لے جاؤں کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک گھر کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا آکے رک گیا ہے یہاں تک کہ باقی کے لوگوں نے بھی دیکھا اور اس گھر کے باہر جو گھوڑا بندہ ہوا تھا وہ بھی فیل کر گیا اس نے ہنہنانا شروع کر دیا اور بہت عجیب واقعہ ہونے شروع ہو گیا انہوں نے پوچھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے تو اندر اس بندنے کا میں تو سورہ کحف کی تلاوت کر رہا تھا تو سورہ کحف کی تلاوت سے اب یاد اکھئے گا دلکرنین کو بھی بادلوں پر چلنے کی طاقت تھی یہ سمجھنے کے یہاں پر ایک نکتہ یہ ہے تو سورہ کحف کے اندر ہے تو صحیح یہ معاملہ اور حدیث یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے سنائی ہے تمہیں جیسے نازل ہوئی ہے ویسے ہی اگر تم نے قرآن کی سورہ کحف کی تو پھر تمہیں پاس دجال سے یہ تمہیں دجال سے بچانے کے لئے اتھیار کافی ہے امام نووی نے کہا کہ جو غور سے سورہ کحف کو پڑھ لے گا تو اس کے اندر سے اس کو نشانیاں مل جائیں گی کہ دجال کو ڈیل کیسے کرنا ہے اب غور سے سمجھنے والی بات ہے کہ اگر یہ لینڈز آپ نے پہنے پہنے کے رکھی ہے کہ میں نے دھوننا ہے وہ تمام حدیث کو اکٹھا کریں جو دجال کے بارے میں اور پھر سورہ کحف کو اس انگل سے دیکھیں تو پھر کہیں جا کے ملتا ہے سراغ کہ سورہ کحف کا دجال کے ساتھ کس طریقے سے تعلق بنتا ہے تو یہ سوال آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ کیا ذل کرنا ہے دجال کے پاس بھی تو ایک نارمل طاقت ہی تھی نا اللہ کے نجیم ہی تھی تو کیا یہ ثبوت نہیں ہے کہ دجال کے پاس بھی ایسی کوئی طاقت ہے جی ہاں بالکل ہیں ثبوت تو بالکل ایسی ہی ہیں دجال کے ٹاپک کے پر میں بھی تفصیل سے یہ سارے کیساہی طاقتیں اس کی بتا دوں گا مگر سورہ کحف کے اندر ذل کرنین نے جو جو راستے کھولے ہیں جن راستوں پر ٹرائول کیا اور راستے جو بند کیے ہیں وہ راستے ہی ہیں ان راستوں کے طرحی انٹرین ایکزٹ ہے کیا پتہ ہو اللہ علم ساری کہانی الگ الگ ڈیمنشنز کی ہو اور جو بھی یہ کام کرتا ہو کسی اور ڈیمنشنز سے لاکے دیتا ہو کسی کے میرے بے باپ کو بھی کسی اور جہان سے لے کے آتا ہو کیا پتہ کسی اور جہان کی کوئی اور مخلوق ہے جو کسی بھی شکل میں آسکتی ہے تو وہ باپ کی شکل میں لیتا ہو کسی کے میرے بے باپ کی شکل میں اگر ایک بات تو پکھی ہے کہ جو باقی کے اس کے کرتب ہے وہ سارے کے سارے اس دنیا کے نہیں ہیں تو وہ باقی کے طاقتیں تو یہ کر رہا ہے یہ دھائی سال بیٹھے گا دنیا میں تو دھائی سال کے اندر پوری دنیا تابع کر لے گا ایسا کونسا مطلب اس کے پاس کتنی طاقت ہے کہ دھائی سال میں آپ نے پورے کورے عرض کے تمام گھروں کے اندر اپنا پیغام پچھا کے لوگوں کو اپنے تابع بھی کر لینا یہ کچھ چھوٹا واقعہ نہیں سو یہ میں دجال کیس کے اندر مسلمانوں کے لیے کیا حکامات ہیں وہ اس سے سمجھ آتی ہے کہ دجال کے ساتھ میل کیسے کس ٹیکنالوجی کے ثروت دیکھنا ہے اس کو اور یہ مثلا آپ کی بات سے یوں لگ رہا ہے کہ شاید یہ بنی اسرائیل میں سے ہے اور دوسرا یہ کہ پیدا ہو چکا ہے یہ والا فکر مجود ہے میں دجال کے ٹاپک پر تفصیل سے بتاؤں گا جی جی پلکل پیدا ہو چکا ہے صحابی مل چکے ہیں اس سے صحابہ اکرام نے اس سے ملاقات کی ہوئی ہے دجال ملا ہے ان سے اس نے بتایا کہ کب آنا ہے میں نے کیسے آنا ہے راستے کون سے وہ میں بتاؤں گا تفصیل سے پیدا تو ہو چکا ہے اب وہ ہمارے ٹائم کے اندر دوبارہ پیدا اس نے ہونا ہے مگر یہ ہونے کے بعد کس طریقے سے ان راستنس میں ٹیول کرتا ہے آگے پیچھے ہوتا رہا ہے یہ تو یہ صاف ظاہر ہے ہر نوح علیہ السلام سے اگر اس کی وارننگ چلی آ رہی ہے اور صحابی اسے مل چکے ہیں اور آنا اس نے آخری دور میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی پیزنس کا ہی فیل کروائی دیا یہ مثلا اس کے علاوہ حضر خزر اللہ علیہ السلام والا واقعہ ہے جہاں وہ بھی دیکھیں آپ بلکل سورہ کعف میں حضر خزر کا جو واقعہ اس میں کچھ ایسی نشانیاں ہیں اور وہ بڑی نشانیاں اس لیے کہ جس میں لگتا ہے کہ کچھ ایسا واقعہ اس طریقے سے بھی یہاں سے نظر آتا ہے کہ پانی کے جو جو مچھلی مری بھی مچھلی زندہ ہو کے پانی کے اندر سنانگ لگاتی ہے اور وہ ایک سرنگ بناتی ہے اور اس سرنگ سے حضر خزر اور حضر موسیٰ بھی گزرتے ہیں پھر وہ بھی ایک راستہ ہی کھلا ہے اور وہ راستہ ایسے نہیں کھل گیا وہ ایک خاص جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جہاں پہ دو وہ بہر مل رہے ہیں وہاں پہ تم نے جانا ہے وہاں پہ ایک بندہ ملے گا وہ بندہ کیسے ملے گا پہلے اس سرنگ کے طرح وہ نشانی کیسے پچھلی کہ حضرت یشو بن نون جو کہ حضرت موسیٰ کو ایسکورٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہیں ان کے وہ کہتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ ہم ایک کھانا بھی ساتھ لے کے آئے تھے تو وہ میں کہیں چھوڑ آیا حضرت موسیٰ ان کو پھر ڈانٹتے ہیں کہ یہ کیا تو نے کیا پھر وہ واپس چلتے ہیں اور پھر حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں کہ وہ مریوی مچلی ہے وہ جب اٹھاتے ہیں تو مریوی مچلی زندہ ہو کے زندہ ہو کے پانی میں شلانگ لگا دیتی ہیں اب اس کو اتنی جلدی سکپ نہیں کر سکتے اس واقعے کو اس کی بڑی تفصیل میں گرینیورل لیول پر جانا پڑے گا کہ یہ واقعہ کیا ہو رہا ہے تاکہ ہم اس کو اس طریقے سے سمجھ سکیں کہ ایک مریوی چیز کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ جو معاملات ہیں وہ اس طریقے سے نہیں چلیں گے جس اصولوں کے اوپر آپ لوگ دنیا میں رہتے ہیں اور حضرت موسیٰ کے ساتھ جتنے بھی واقعات ہوں ہیں حضرت خضر کے ہوتے ہوئے وہ سارے کے سارے کچھ وہ علیہ اصولوں پر نہیں ہوئے جو ہمارے اصول ہیں یہاں تھا کہ حضرت موسیٰ نے تذبذب میں آ کے دو تین دفعہ چیلنج کی حضرت خضر کو کہ یہ کیوں کر رہے ہو ایسے یہ تو اصول کے خلاف بات ہے جو آپ کام کریں حضرت خضر نے کیا کہا کہ جیدر سے آپ آئیں میں سمر سکتا ہوں آپ وہ علا صبر نہیں پیکٹس کر سکیں گے جہاں پہ صبر چاہیے نبی اسلام نے شعب ہم آیا کہ حضرت موسیٰ خضر کے واقعے کے اوپر کہ کہ حضرت موسیٰ تھوڑا سا اور صبر کر لیتے ہیں تو ہمیں اتنا کچھ اور ڈیٹا مل جاتا کہ یہ سارا نظام کیا ہے مگر حضرت موسیٰ نے تیسری دفعہ پھر ٹوکا حضرت خضر کو حضرت خضر نے کہا بس تیرا میرا سفر یہاں تا کی ہے کیونکہ آپ سے نہیں صبر ہو رہا پہلی دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ تو چلیں گے مگر آپ نے پھر چپ رہ کے خلی ابزرگ کرنا ہے جو میں کر رہا ہوں دیکھیں مگر حضرت موسیٰ پھر نبی ہیں اور حضرت موسیٰ کی پرسنیلٹی بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنے سامنے کو ایسا کام کرتے دیکھیں اور نہ روکیں تو وہ جس ریلم کے اندر جس جہان میں وہ والے کام ہو رہے ہیں وہ اس جہان کے اصولوں کے خلاف ہیں تو یہ یہ تو بات کی بات ہے خیر شروع کی بات یہ ہے کہ مچھلی زندہ کیسے ہوتی ہے ابھی تو اسی جہان میں ہے نا ابھی تو مچھلی نے سرنگ نہیں بنائی زندہ تو یہاں پہ ہوئی ہے مری بھی مچھلی زندہ ہو کے پانی کے اندر چلانگ لگاتی ہے اور پانی کے اندر ایک سرنگ بن جاتی ہے اور وہ سرنگ سے پھر یہ دونوں گزرتے ہیں اور ایسی جگہ پہ چل جاتے ہیں جہاں پہ حضرت خضر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو موسیٰ اسی وقت کہتے ہیں کہ وہی جگہ ہے جس کا ہمیں بتایا ہے اللہ نے کہ جہاں پہ یہ مچھلی زندہ ہوئی ہے نا یہ وہی جو سرنگ بن گئی ہے اسی کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں اس جگہ سے یہ ہم پار کر گئے تھے ہمیں دیکھا ہی نہیں اور کسی ورہ سے تم بھول گئے تھے یہ سارے اللہ تعالی کے معاملات ہیں اور جو میں واپس یاد آیا ہم واپس اس جگہ پہ آئے ہیں اور وہی جگہ میں مل کی جہاں پہ حضرت خضر سے ملنا تھا تو وہ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کھوئی لگانا شروع کر دیں کہ وہ جگہ کہاں ہے میں خالی یہ بتا رہا ہوں کہ یہ واقعات ادھر ہی ہوئے ہیں یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اسی جہان میں اسی دنیا میں ہوئے ہیں اور یہاں تک عبداللہ بن عباس کے اوپر ایک صحابہ نے کچھ کوسٹن کیا کہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے خضر اور موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ جو ہے اس میں یہ بات کر دی تھی کہ وہ کوئی اور موسیٰ تھے وہ یہ والے موسیٰ نہیں تھے کسی اور جہان میں موسیٰ علیہ السلام ایک اور جہان میں بھی ہیں تو عبداللہ بن عباس نے بلا تعمل تردید کی کہ یہ میرے پہ جھوٹ باندھا جا رہا ہے میں نے ایسے کوئی بات نہیں کی وہ یہی موسیٰ ہے ایک ہی موسیٰ ہے تو یہ اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں خوج لگانے والی بہرحال تو اس جہان میں یہ واقعہ ہو رہا ہے ابھی سرنگ کے اس طرف جو کچھ ہونا ہے ادھر نے جو کرنا ہے وہ تو ادھر کی اصول اور ادھر کے معاملات ہیں ادھر اور ادھر کے بیٹ میں جو سرنگ بنی ہے کیوں نہیں ہمیں وہ نظر آ رہی تاک بتائی جا رہی ہے سرنگ کی مگر ہم نے وہ دیکھنی نہیں ہے اور اس پہ سوچ بچار ہی نہیں کرنا یہ امام نبوی جو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر سورہ کحف کو پوری طریقے سے غور ہے دیکھو گے تو تمہیں مل جائیں گے نشانیاں کہ دجال کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے آپ نے ٹیک ہے تو اگلے کچھ پروگرام میں میں بتاؤں گا کہ یہ سرنگیں جو ہیں نا یہ پہاڑوں میں کھلتی ہیں یہ ساری دیمنشنز دروازے پہاڑوں میں ہیں اور نبی اسلام نے دجال کے ٹائم پہ پہاڑوں میں جانے کا ہی حکم دیا مسلمانوں کو پہاڑوں کا رخ کرو اس کو لائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی تم کر سکتے اس کے ساتھ لائی جب تمہیں پرچل لے گئے دجال آ گیا ان دھائی سالوں کے اندر تم بس بھاگ رہے ہوگے اس سے اور پہاڑوں کی طرف بھاگو اور ان پہاڑوں کے اندر سورہ کحف کی جو کامبینیشن کی ہے نا وہاں سے آپ کو راستے ملیں گے جہاں سے آپ نکل سکیں گے دجال سے بچ کے جتنا بھی بچ سکیں جب تک عیسیٰ علیہ السلام آتے نہیں ہیں اور پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے جو ہمیں پتا ہوا ہے